بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ان کا ایک مختصر سا تعرف بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے آج تو آج ہم فس گروپ پہ بات کریں گے جو ہوا جیسے لوگ ہوتے ہیں لیکن میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج پوری اپیسوڈ کے اندر ہم فس گروپ کے اوپر بات کریں گے اور یہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں گا تو آپ نے اپنے پاس ایک عدد کاپی اور پین رکھنا ہے اور یہ پوری گفتگو سنتے ہوئے جو لوگ بھی آپ کے ذہن میں امڈ کر آئیں آپ نے ان کا نام اپنے پاس لکھ لینا ہے اور یہ پوری سیریز میں یہ بات آپ کو بہت کام دے گی اور میں نے اس کا ایک فلسوفیکل بات بھی بتائی تھی کہ ایک انسان میں چاروں طرح کے اناثر موجود ہوتے ہیں یہ آگ پانی مٹی اور ہوا کی تاثیر ہے لیکن آپ کو جو گروپ بھی یعنی کوئی انسان 50 to 60% کسی گروپ میں فال ہوتا وہ محسوس ہو تو آپ نے اس کا وہی گروپ سمجھنا ہے کہ وہ اس گروپ سے تعلق رکھتا ہے تو کوئی بھی انسان جو آپ کو کسی بھی گروپ میں جب میں اس کے اوصاف آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں تو 50 to 60% اگر کوئی بھی بندہ اس گروپ میں آ رہا ہے تو آپ نے اس کا نام اس گروپ میں لکھ لینا ہے تو آج ہم تفصیل سے بات کریں گے صرف فرس گروپ کے بارے میں اور فرس گروپ کے لوگ یعنی ہوا جیسے لوگ تو اب ہم اس پر بات کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ پھر ون بائی ون تمام گروپ پر بات کریں گے اور آپ اپنے آپ کو بھی کسی ایک گروپ میں ضرور فال ہوتا وہ محسوس کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ کس قدر امیزنگ یہ انفرمیشن ہے تو آج ہم بات کرتے ہیں فرس گروپ کے بارے میں یعنی ہوا جیسے لوگ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو دھڑام سے دروازہ کھولتے ہیں اور مستی سے کمرے میں داخل ہوتے ہیں گیت گاتے ہوئے انچی آواز میں بات کرتے ہوئے یہ لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سب کی اٹینشن چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ یہ مرکز نگاہ بنے رہے ہیں انچی آواز میں بات کرتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ہر کسی کو ہسانے والے ہوتے ہیں انٹرٹیننگ لوگ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ زندگی چار دن کی ہے پانچوے دن مر جانا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے فکر لوگ ہوتے ہیں جو خود ازادی سے رہتے ہیں اور لوگوں کو بھی ازادی سے رہنا سکھاتے ہیں یہ انٹرٹیننگ لوگ ہوتے ہیں کسی بھی لطیفے کو سنانا ہو کوئی پنچ لائن مار دی ہو تو ان جیسی خوبصورتی اور کسی کے پاس نہیں ہوتی یہ اکثر باتوں کو کھینچ کھینچ کے بیان کرتے ہیں یہ چھوٹی سی بات کو بڑھا چھڑا کر بیان کرتے ہیں یہ چیزوں کو مسالے لگا لگا کر پیش کرتے ہیں اور یہ اکثر آپ سے جھوٹے وعدے کر لیتے ہیں ان کو وعدے کرنے کی عادت ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک پروگرام چل رہا ہوگا تو یہ آپ سے اچانک کہہ دیں گے مثال کے طور پر آپ کو کیمرے کی ضرورت ہے تو یہ آپ کو اچانک سے کہیں گے کہ تیرے بھائی کے پاس چار پانچ کیمرے ہیں ایک کینیڈا سے آیا ہے ایک آسٹریلیا سے آیا ہے ایک برطانیہ سے آیا ہے اس کا یہ بھی فیوچر ہیں اس کے وہ بھی فیوچر ہیں اور بہت زبدیس کیمرے تیرے بھائی کے پاس موجود ہیں یہ میری ذمہ داری ہو گئی یہ پروگرام کے اندر میں کیمرہ لے آنگا تو یہ خواہ مقا وعدے کر لیتے ہیں آپ ان پر یقین بھی کر لیں گے اور جس دن انہوں نے اس پروگرام میں کیمرہ لے کے آنا ہوگا اس دن نہ صرف یہ کہ یہ نہیں آئیں گے بلکہ ان کا موبائل بھی آف ہوگا مثال کے طور پر ایک جگہ پر ایک پھڑا ہوا اور آپ وہاں پر موجود نہیں تھے اور یہ فرز گروپ کا بندہ وہاں پر موجود تھا آپ نے اگر اس بھائی سے پوچھ لیا کہ بھائی یہاں جو پھڑا ہوا تھا کیا ہوا تھا تو یہ بندہ آپ سے کہے گا بھائی آپ کو نہیں پتا توپے چلی تھی توپے ہیں تلواریں چلی تھی تلواریں خون کی ندیاں بہ گئی تھی یہاں پر گھٹنوں گھٹنوں تک خون آ گیا تھا اور فائبر گیڈ والے آئے فائبر گیڈ والوں نے اس خون کو صاف کرنا شروع کیا دس بارہ گھنٹے وہ پانی سے خون صاف کرتے رہے لیکن پھر بھی خون کے دھبے رہ گئے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں لیکن پھر بھی کانفیڈن سے جھوٹ بولتے ہیں یہ فیشنیبل لوگ ہوتے ہیں یہ شوخ کلر پسند کرتے ہیں کسی اور گروپ کے لڑکے اور لڑکیاں بلکہ تمام لوگ جب بھی کسی ایونٹ پہ جاتے ہیں تو سچ سور کے جاتے ہیں لیکن یہ لوگ اس گروپ کے لوگ اس گروپ کے لڑکے اور لڑکیاں کہیں پر بھی جاتے ہیں تو یہ سج سبر کے جاتے ہیں یعنی یہ ہر جگہ تیار رہتے ہیں یہ ضرورت سے زیادہ دکھاوا کرتے ہیں یہ بہت کریٹیو اور بولڈ ہوتے ہیں یہ جو چیز سیکھنا چاہتے ہیں جس چیز میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے اس پر تن مندھن لگا دیتے ہیں یعنی یہ زیادہ تر جس چیز کو سیکھنا چاہتے ہیں وہ انگلیش لینگویج انگلیش کی الفاظ اور پھر اگر انگریزی کے الفاظ جب یہ سیکھ جاتے ہیں تو بڑے سٹائل کے ساتھ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں انگریزی آتی ہے اسی طریقے سے کار چلانا یعنی ڈرائیونگ کرنا ان سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا یعنی اتنے کریٹیو انداز میں یہ ڈرائیونگ کرتے ہیں مشکل سے مشکل جگہ سے گاڑی کو نکالنے کا جو ملکہ ہے وہ ان کو ہوتا ہے رنگوں کی انہیں اچھی پہچان ہوتی ہے شوخ کلر انہیں پسند ہوتے ہیں اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے اور کس کلر کے ساتھ کون سا کلر میچ کرے گا تو یہ اس کے بارے میں آپ کو بہت اچھی رائے دے سکتے ہیں اسی طریقے سے یہ ڈسٹرمنس ان کی ضرورت ہوتی ہے یعنی یہ کوئی بھی کام کوئی بھی کام تب کر سکتے ہیں جب وہ ایک وقت میں ایک کام نہیں کر سکتے ایک کام بھی تب اچھے سے کر سکتے ہیں جب تک تین چار کام ایک ساتھ ہوں مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی چلا رہے ہوں گے تو یہ گاڑی کے ساتھ ریڈیو بھی چلا دیں گے اور ریڈیو چلانے کے ساتھ ساتھ میسج بھی کرنا سٹارٹ کر دیں گے اور ساتھ میں آپ کے ساتھ گپے بھی لگائیں گے یعنی ایک وقت میں بہت کام کرنا چاہتے ہیں اور ڈسٹرمنس ان کی اس وجہ سے ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جوکر بن کر رہ جاتے ہیں بعض دفعہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ کئی موضوعات پر بولنا چاہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں بات کرتے کرتے کیونکہ یہ سب کو متاثر کرنا چاہتے ہیں سب کی توجہ کھینجنا چاہتے ہیں یہ آپ سے بات کرتے کرتے اچانک دوسرے بندے کی طرف پلٹ جائیں گے پھر اس کے بعد تیسرے بندے کو دیکھنا شروع کر دیں گے پھر چوتھے بندے کو دیکھنا شروع کر دیں گے اصل میں ان کا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں جو فرینڈز ہوتے ہیں یہ فرینڈز کو فرینڈز نہیں سمجھتے وہ سمجھتے ہیں کہ جو بندہ بھی میری تعریف کر رہا ہے وہ میرا فرین ہے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ ان کے فرین ہیں بلکہ یہ بیچ میں کوئی نہیں ہوتا یہاں تو کوئی بندہ اگر ان کی تعریف کر رہا ہے تو وہ ان کا فرین ہے اور اگر کوئی بندہ ان کی برائی کر رہا ہے تو وہ ان کا دشمن ہے اور اگر آپ ان سے دشمنی بنا لیں تو الامان الحفیظ یہ سوشل میڈیا ہوتے ہیں یعنی اگر مثال کے طور پر یہ آپ سے متاثر ہو گئے یہ آپ کی اتنی تعریفیں کریں گے اتنی زمین و آسمان کے کلابے ملا دیں گے پورے محلے کو بتا دیں گے کہ آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کی عظمت کیا ہے لیکن اگر آپ نے ان کے ساتھ پنگا لے لیا تو چونکہ ان کو اپنی عزت کی فکر ہوتی نہیں ہے اور یہ آپ کی عزت کو سرعام آسمان تک نلام کریں گے مطلب یہ جب بولتے ہیں تو آدھا محلہ سنتا ہے تو یہ بولتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں اور یہ سوشل میڈیا ہوتے ہیں ہر بندے سے آپ کے بارے میں آپ کو ڈسکس کر رہے ہوں اس گروپ کی لڑکوں نے رنگ برنگے بال رکھے ہوتے ہیں بعض دفعہ جان بوجھ کر یہ ایسا ہیر سٹائل بنائیں گے جو بہت عجیب طرح کا ہوگا وہ عجیب طرح کا فیشن جو آپ سوچ نہیں سکتے وہ انہوں نے کیا ہوتا ہے اکثر لڑکوں نے بالیا پہنی ہوتی ہیں رنگین کپڑے لیٹس فیشن کے جوتے پہنے ہوں گے اور عجیب طرح کی داڑی مچھے انہی لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں اگر انہوں نے کوئی گھڑی پہنی بھی ہوگی تو اس کا دکھاوا ضرورت سے زیادہ کریں گے اور گھڑی لہرا لہرا کر آپ کو کہہ رہے ہوں گے بھائی کچھ نظر آ رہا ہے کچھ نیا محسوس کر رہے ہو گھڑی میں حیران کرنے والے ہورن لگائے ہوتے ہیں انہوں نے بعض شرٹس پر ایسی کوٹیشن لکھی ہوتی ہے جس سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے رومنٹک اور لاپرواہ ہیں یہ گروپ والے اٹریکٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گورے چٹے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی توجہ کو اپنی طرف کھینچنے کا ان کے پاس کمال ہنر ہوتا ہے یہ کسی شادی یا تقریب میں ابھی آپ کے پاس پہنچے ہی نہیں ہوں گے اور بلکہ دور سے ہی آپ کو آواز دینا شروع کر دیں گے ان کا ایک بڑا مستع یہ ہے کہ یہ آپ کو اگر آپ ان کے قریب ہیں تو یہ آپ کو تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے مستے کھیلتے آپ کو ایک آدھ تھپڑ آپ کے گال پہ لگا دیں گے آپ کو چونٹیاں کانٹیں گے ان کو پتہ نہیں چلے گا یہ اکثر اجنبیوں کے سر پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں یہ لگتار بولتے رہتے ہیں چبر چبر چٹر چٹر بغیر سوچے سمجھے بولتے رہتے ہیں they think loud یہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو سنائی دے رہا ہوتا ہے جتنی بھی fashion industry ہے جتنی بھی media industry ہے یہی لوگ چلا رہے ہوتے ہیں جتنے بھی news anchors ہوتے ہیں جتنے بھی لوگ سامنے آپ کے actor بن کر آتے ہیں وہ سارے اسی group سے تعلق رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو ضرورت سے زیادہ دکھاوا کرتے ہیں show off بہت زیادہ کرتے ہیں ان کی nature میں ہوتا ہے یہ by birth ایسے ہوتے ہیں یہ دل کے بہت اچھے ہوتے ہیں یہ دل کا ان سے بہترین انسان کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ کسی کو تکلیف پہنچانا بھی نہیں چاہتے لیکن ان کی nature ایسی ہے کہ جس سے جو دوسرے groups کے لوگ ہیں وہ اکثر چڑ جاتے ہیں یا ان کی جو nature ہے وہ پسند نہیں آتی یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر میں کسی company کا boss ہوں اور مجھے کوئی لوگ اپنی company کے لیے hire کرنے ہو تو میں اس group کے لوگوں کو کس چیز کے لیے hire کروں گا social media کے لیے اپنی تشیر کے لیے advertisement کے لیے advertisement میں اور اپنے product کو اچھے طریقے سے بیچنے میں ان جیسا کمال کسی کا نہیں ہوتا یہ اپنے product کو بیچنے کے لیے یعنی آپ سمجھ لیں یہ اچھا منجن بیچ لیتے ہیں یعنی ان کو کوئی بھی اپنا product بیچنا ہے تو اس کے لیے سیڈیوں پر چڑ جائیں گے اس کے لیے یہ چھت پر چڑ جائیں گے اور یہ اپنی بات کو اتنے attractive طریقے سے بیان کریں گے جس طرح اور کوئی نہیں کر سکتا یعنی لوگوں کو copy کرنے کا جو ہنر ان کے پاس ہوتا ہے یہ لوگوں کی نقلیں اتنی کمال طریقے سے اتارتے ہیں کہ آپ اکثر پریشان ہو جائیں گے کہ جنس کی نقل انہوں نے اتاری ہے وہ اصل ہے یا یہ نقل ہے مطلب اتنی زبردست طریقے سے یہ acting کرتے ہیں کہ ان سے بہترین actor نہیں ہوتا اگر میں باس ہوں گا اور میں نے advertisement کروانی ہوگی اور میں نے اپنے event کے circle کو پھیلانا ہوگا تو میں انہی لوگوں کو hire کروں گا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو social media ہوتے ہیں انہیں یہ بات پتہ تو ہوتی ہے کہ کسی event کو پورے چاروں جانب کس طریقے سے پھیلائے جا سکتا ہے تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو اکثر عاملوں کے پاس اور اکثر پیروں کے پاس آپ کو ملتے ہیں اور جو اپنے ان عاملوں کی اپنے ان پیروں کے ایسے قصے اور ایسی کرامتیں سناتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف attract ہوتے ہیں یعنی ان کے ایسے واقعات سناتے ہیں کہ ہمارے عامل صاحب کے سامنے ایک سامپ آ گیا تھا اور عامل صاحب نے اس سامپ کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیا وہ سامپ کوبرا سامپ تھا وہ ان کو ڈسنے والا تھا کہ انہوں نے اس کو بالکل مضبوطی سے پکڑ کر دیوار پر دے مارا اور وہ سامپ مر گیا اس طرح کے بہت سے واقعات جو ان کی کرامتوں کے ہوتے ہیں یا مافوکل فطرت قسم کے ہوتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے اس کو create کر لیتے ہیں بنا لیتے ہیں تو یہ ایک نیچر ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اکثر یعنی آپ یہ کوئی بھی انسان اس پر ہنڈڈ پرسنٹ نہیں ہوگا لیکن جو بھی بندہ 50 to 60 پرسنٹ اس گروپ میں فال کرے آپ فیلحال اس کا نام اپنی لسٹ میں لکھ لیں سیکنڈ گروپ بھی آئے گا وہ اور انٹریسٹنگ ہوگا تھرڈ گروپ بھی اور فورت گروپ پر بھی ہم بات کریں گے اور پندرہ پندرہ منٹ کم از کم اس کا دورانیاں رکھیں گے اور پھر اس کے بعد ہم ایک اس پر بھی بات کریں گے کہ یہ جو چاروں گروپ سے جب کسی ایونٹ میں جاتے ہیں اور کسی شادی میں جاتے ہیں تو ان کا بہیو کیسے ہوتا ہے یہ کس طرح کے توفے لیتے ہیں یہ کس طرح آپ کو آ کر سلام کرتے ہیں یہ کس طرح آپ سے حالہ حوال پوچھتے ہیں اور کس طرح کے یہ کپڑے پہنتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ اس سیریز میں ہم ڈسکس کریں گے اور یقیناً آپ اس کے بعد اس پوری سیریز کے بعد ابھی تو ہم نے فرس گروپ ڈسکس کیا ہے اس پوری سیریز کے بعد میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ آپ کسی بھی انسان کو دیکھتے ہوئے پہلی نظر میں ہی آپ اس کے بہیویر کو دیکھتے ہوئے کم از کم اس کی پرسنیلیٹی کا سیفٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ انیلیسس کر سکتے ہیں اسی لیے یہ بہت امیزنگ انفرمیشن ہے اور انشاءاللہ ہم اگلی اپیسوڈز میں اس پر ون بائی ون بات کریں گے تو آج کے لیے اتنا ہی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل ایکن پر بھی ضرور کلک کریں